جس کی خوشبوئی آپ کو کھانے پر مجبور کر لے کہ آج میں آپ کے لئے ایسی بہترین قسم کی چٹنی پکورے کی ریسپی لے کے آئے ہوں میرے پیارے پیارے دوستو تو چلیں شروع کرتے ہیں اس ریسپی کو بنانا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مربان و نہایت رحم کرنے والا ہے میرے پیارے پیارے دوستو السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ میرے پیارے پیارے دوست بین بھائی بنانا بہت یہ چلیں اپنی ریسپی طرف بڑھتے ہیں میرے پیارے پیارے دوستو دو ٹیبل سپون بھارکے میں نے اناردانہ لیا ہے اور اسے پیارا سا کر کے دو کے صاف سترہ کر کے رکھا ہوا تھا میرے پیارے پیارے دوستو اس کے اندر گند ہوتا ہے اور ساتھ میں میں نے ساتھ میں میرے پیارے پیارے دوستو میں نے ہاف ٹی سپون نمک دالا ہے میرے پیارے پیارے دوستو میرے پیارے پیار دوستو نردانے کو اپنے بلکل بھریق سا جو ہے نا کوٹ لانا ہے میرے پیارے پیارے دوستو اور ساتھ ہی ساتھ میرے پیارے پیارے دوستو چار سے پانچ سبس مرچی ہیں اور چار سے پانچ جوے لیسن کے لیسن کو آپ سکپ بھی کر سکتے لیں گے ہم پتہ چٹنی میں جب تک لیسن نو میرے پیارے پیارے دوستو وہ چٹنی چٹنی نہیں ہوتی ایسے بھی پیار سا کر کے کھوٹ لیں گے میرے پیارے پیار دوستو انشاءاللہ ایسی بہترین چٹنی پکوڑے کی ریسپی لے کے آئے ہوں انشاءاللہ بچے بڑے بہت شوق سے کھائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ دنیاں ڈال دیں گے میرے پیارے پیارے دوستو اور ساتھ ہی ساتھ فریش پودینہ جو آپ کے میجے کو میں اندر سے تھنڈا تھار کر دے گا میرے پیارے پیارے دوستو یہ پودینہ وہ تیس ہے جو آپ کے میدے کو جو ہیں لہوہ بنا لے گا ہر تیس آپ کے میدے میں انشاءاللہ حاضم ہوگی پودینہ کا اپنی جو ہیں روٹین میں زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں پیار سا کر کے اسے بھی کوٹ لیں گے میرے پیارے پیارے دوستو انشاءاللہ بچے تو یہ پکورے جب آپ کھلائیں گے بنا کے انشاءاللہ پھر آپ کی جان نہیں چھوٹنی پھر آپ انشاءاللہ دو تین دن کے بعد روزن کو بنا کے کھلائے کریں گے ایسی بہتری کیسے صرف کی میں پھر پکورے کی رسپے لائے گیا میرے پیارے دوستو بھنی چھوٹے صرف میں آپ کی کو celebrities کی بیا کے ساتھ ب ہے میرے پیارے کی ایک چھوٹے صرف کر سکتے میکنے حiequele انشاءاللہ چچے کے ساتھ سارف کر سکتے ہیں ایسی بہتری چھٹنی پھر پکورہ کی رسپے لائے ہیں سب سے پہلے ہم نے بریٹ کو رکھ لیا میرے پیارے پیارے دوستو جو ہم نے چٹنی بنائی ہوئی تھی میرے پیارے پیارے دوستو اب اس چٹنی کو بریٹ کی اوپر لگا لیں گے پیار سکر کے جو ہے پوری بریٹ کی اوپر چٹنی کو لگا لینے میرے پیارے پیارے دوستو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھ کتنے مزید چٹنی لگ چکی ہے بریٹ کی اوپر ایک بریٹ کا سلائس اور رکھ لیں گے میرے پیارے پیارے دوستو اب اس کے بعد اس کی cutting کر لیں گے میرے پیارے پیرے دوستو مشt gratitude آپ نے کٹنگ اس طرح سی کرنی ہے میرے پیارے پیارے دوستو میرے پیارے پیارے دوستو بہت زیادہ ایزی ریسپی میرے پیارے پیارے دوستو میں آپ کے لیے ایزی سے ایزی ریسپی میرے پیارے پیارے دوستو لے کے آتا ہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ دیکھیں بہترین قسم کی ہماری کٹنگ ہو چکی ہے اب اسے دو کر لیں گے یہ سمجھیں کہ دو بریڈ لی ہیں ہم نے اور اس کے دکھیں دو پکورے بن گئے ہیں دو سلائسز میں سے میرے پیارے پیارے دوستو چیک کریں کتنے مزے کا دیکھیں شیئب بنا ہے چیکنی پکورے کا میرے پیارے پیارے دوستو اس طرح سی میرے پیارے پیارے دوستو سارے ہم جو ہیں بناتے جائیں گے میرے پیارے پیارے دوستو پھر سے پیارے سی کر کے اس طرح ہی کٹنگ کر لیں گے جیسے پہلے کی تھی میرے پیارے پیارے دوستو بہترین سی کر کے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بڑی پسند آئے گی انشاءاللہ میرے پیارے پیارے دوستو میرے اللہ کے حکم سے میرے پیارے پیارے دوستو اس میں سے بھی دعا پیس کر لیں گے میرے پیارے پیارے دوستو ماشاءاللہ سبحان اللہ میرے اللہ کی شان چیک کریں کتنے بہترین طریقے سے جو ہیں نا فیلنگ ہو چکے یہ مارے چٹنی والا پکونوں کے اندر میرے پیارے پیارے دوستو انشاءاللہ آپ یہ اپنے بچوں کو جو ہے لانچ پر بنا کر جائے سکتے ہیں بڑے خوشی سے کھائیں گے آپ اسے جو ہے ایڈا سنیک چائے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں میمانوں کو ساتھ میں بہترین سی چٹنی بنا کر میرے پیارے پیارے دوستو کیچپ کے ساتھ اسے کھا سکتے ہیں آپ بہترین ریسپی میرے پیارے پیارے دوستو اور ما شاءاللہ میرے اللہ کے حکم سے دیکھیں سارے تیار ہو چکے ہیں ہمارے چٹنی پکوڑا میرے پیارے پیارے دوستو اب اس کے لیے ایک بہترین سی کر کے جو ہے ہم ٹیکچر تیار کر لیں گے ویسن میں پھرہ سب سے پہلے ہم نے آلو بالکل بریک سے اس طرح سے کٹ لیے تھے دو آلو تھے میرے پاس میرے پیارے پیارے دوستو بریک سے کر کے کٹ لیے تھے میرے پیارے پیارے دوستو اس کے بعد میں نے دو میریم سائز کے پیاز لیے تھے وہ بیچ میں اٹھ کر لیں گے نہیں بریک سے کر کے چوپ کر لیا تھا تو میرے پیارے پیارے دوستو ساتھ میں دو سے تین ہاری میریش تھی وہ بہترین سی چوپ کر لی تھی ساتھ میں اسے درہ مرچ بولتے ہیں چلی فلکس وہ بیچ میں اٹھ کر لیں گے ڈیٹھ سپون بھر کے اس کے بعد ریٹ چلی پاودر اور ایک ٹی سپون جو ہے نمک اور ایک ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر پیچھ میں اٹ کر لیں گے میرے پیارے پیارے دوستو ماشاءاللہ چیک کریں کتنے زبردست قسم کا جو ہے مسالہ ہمارا جو ہے نا ریڈیو گاب اس کے بعد ویسن ہم نے ایک لیا باول میں تقریب نہ ہو گئے یہ دو کپ کے برابر تو میرے پیارے پیارے دوستو سمجھیں میں نے ایک کپ ویسن کا بیچ میں اٹ کر لیا ہے اگر ہمیں کم لگا تو ہم ساتھ میں کوانٹیٹی اور ویسن کی برا سکتے ہیں میرے پیارے پیارے دوستو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو کم لگے تو آپ بیچ میں زیادہ اٹ کر سکتے ہیں ویسن اپنے حساب سے ہمیں کم لگے ہم تھوڑا سا بیچ میں اور اٹ کر لیں گے میرے پیارے پیارے دوستو تقریبا میں نے ڈیٹ کا ویسن کا ڈال ہے اس کے بعد اچھا سا کر کے اسے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہلکا ہلکا ساتھ اپنے پانی ڈالنے زیادہ اپنے پانی بھی نہیں ڈالنا بلکہ آپ نے پانی نہیں کر لینا ویسن کو میرے پیارے پیارے دوستو جتنا آپ کو پانی چاہے گا ہلکا 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 پانی بیچ میں اٹ کرتے جائیں گے اس کے بعد ساتھ ساتھ مکس کرتے رہیں گے میرے پیارے پیارے دوستو ہم نے ٹیکچر اس کا ایسا بنانا ہے کہ نہ اتنا سخت ہو صرف درمیانے ٹائپ کرے میرے پیارے پیارے دوستو ویسن ہمیں اور تھوڑا کم لگا تھا ہم نے تھوڑا سا اور بیچ میں اٹ کر لیے میرے پیارے پیارے دوستو ساتھ میں تھوڑا سا پانی بیچ میں اٹ کر لیں گے مکس ہو گئے بیترین سب اپنے ہاتھوں کی مجلسے سے اور بیترین سب کر کے جو اینا اس کا ٹیکچر سیار کرنے ماشاءاللہ چیک کریں میرے پیارے پیارے دوستو ویسن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے بلکل پانی نہیں کر دیں میرے پیارے پیارے دوستو ماشاءاللہ سبحان اللہ میرے اللہ کی شیان چیک کریں کتنے مزے کا دیکھیں ہمارا پکورے کے لیے مسالہ تیار ہو چکے میرے پیارے پیارے دوستو آپ نے بھی اس طرح کا میرے پیارے پیارے دوستو ٹیکچر رکھنے دیکھیں یہ بلکل درمیانے سائز کا ٹیکچر ہے ایک دم اوپر جوئنس کے لگ جائے گا چیک کریں زیادہ پانی نہیں ڈالنا آپ نے بلکل اس طرح آپ نے اس طرح کا ٹیکچر بنا لیا میرے پیارے پیارے دوستو جب آپ زیادہ پانی ڈالیں گے پھر اوپر وہ لگے گا نہیں اب اوپر پکورے کے لگا لیں گے بہترین سا کر کے سائیڈوں سے اوپر سے اچھتری کسی فلنگ کر لیں گے اس کی دیکھنے آپ نے کونہ کوش بھی نہیں چھوڑنا سائیڈوں سے مانا ٹوٹ سکتے ہیں یہ بلکل آپ نے ہر سائیڈ سے لگانا ہے ماشاءاللہ چیک کریں کتنے مزے کا دیکھیں ماشاءاللہ سبحانہ اللہ میرے اللہ کی حکم سے کتنے مزے کا دیکھیں جو ہم نے پکورے کے لیے جنایا تھا مسالہ کتنی زبردست قسم کا دیکھیں پکورے کو پر لگ چکا ہے اب دوسری پر لگا لیں گے میرے پیارے سے دوستو اس طرح سے ہی دیکھیں اگر آپ سے یہ نہیں لگتا جھوڑتے نہیں تو آپ اس کی اوپر سکھا سوڑا سا ویسن ڈال سکتے ہیں یا تھوڑا سا آپ جو ہیں پانی میں ویسن ڈال کے اس کی پتلی پتلی لیر بنا کی اس کی اوپر لگا سکتے ہیں میرے پیارے پیارے دوستو ماشاءاللہ چیک کریں اس کے بعد میرے پیارے پیارے دوستو اپنی ہنڈی کی طرف چلتے ہیں ہنڈی تو میں نے آگ پر پیارے چرالی تھی میں نے کہا آئل گرم ہو جائے آئل یار آپ نے رکھنا ہے کہ جب دیکھیں اوپر اس طرح سے بابول آ جائیں پھر آپ نے پکوروں کو بیچ میں ایڈ کرنے تھنڈے آئل میں آپ نے بلکل ایڈ نہیں کرنا میرے پیارے پیارے دوستو اس کے بعد دوسرا بھی جو ہے ہم چٹنی پکوروں کو بیچ میں ایڈ کر لیں گے میرے پاس دیتری ان قسم کی میرے پیارے پیارے دوستو یہ ریسپی آپ اسے چائے کے ساتھ جب آپ شام کے ٹائم کھائیں گے آپ کو چس آ جانی ہے انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے ماشاءاللہ دیکھیں تو میرے پیارے پیارے دوستو اب یہ ہافڈن ہوئے میرے صرف آپ کو بتانے کے لیے نکالا تھا باہر اس کے بعد جگہ ہماری تھوڑی سی بن رہی ہے ہم نے ساتھ ایک اور بیچ میں ایڈ کر لیا چٹنی پکورا ساتھ ہی ساتھ ایک اور ایڈ کر لیں ماشاءاللہ سبحان اللہ میرے اللہ کی شان چیک کریں ماشاءاللہ کتنے زبردست قسم کا دیکھیں چٹنی پکورا ہمارا تیار ہو چکے میرے پیارے پیارے دوستو انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آگی میرے پیارے پیارے دوستو بلکل نئیو ریسپی ہے اس سے پہلے آپ نے یوٹیوب پر میرے پیارے پیارے دوستو سارے چٹنی پکورا ہم جو ہے فرائے کر لیں گے میرے پیارے پیارے دوستو بیترین سکر کے ساتھ اپنے اس کی سائیڈے چینج کرتے ہیں میرے پیارے پیارے دوستو اپنے ماشاءاللہ بیترین کسن کی چٹنی پکورا تیار ہو چکے مارے پیارے پیارے دوستو اب انہیں نکال لیں گے آپ اپنی چھانی کی مدد سے بھی نکال سکتے ہیں جو پکوریج نکالنے والی چھانی نہیں ہوتی اس کے ساتھ پہ آپ نکال سکتے ہیں میں چھو اس کے ساتھ نکال لوں گا ماشاءاللہ الحمدللہ چیک کریں کتنے مزے کا دیکھیں بنائے چٹنی پکورا ہمارا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ میرے اللہ کے حکم سے بہترین قسم کے جو ہیں ہماری چٹنی پکورے تیار ہو چکے میرے پیارے پیارے دوستو ماشاءاللہ 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 اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے میرے پیارے پیارے دوستو تو جیسی لوگ جیسی کوکنگ یوٹیوب اوپن کرلے میرے پیارے پیارے دوستو میرے پیارے پیارے دوستو میں آپ کو ساتھ توڑ کے بتاؤں گا کتنے بہترین دیکھیں چٹنی پکورا ہمارے تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ چیک کریں سبحاناللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک اور توڑ کے بتاتا ہوں چیک کریں پیارے پیارے دوستو آج کیلئے اجازت دیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اللہ حافظ